اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نو ست بسم اللہ پخیر راغلے آج میں مجود ہوں جو ہمارا ٹریکٹر کا شروم ہے وسیم موٹرز اور یہاں پر جتنے ٹریکٹر اویلیبل ہیں ان سب کے میں ریویو کروں گا اور ڈیلی اپنے چینل زوار ٹریکٹرز پر ان کو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلا جو ٹریکٹر ہے یہ ہے ان ایچ چھے سو چالیس دو ہزار سولہ مارڈل ہے لیکن بلیو می بلیو می آپ لوگ ٹریکٹر کو دیکھو گے تو اس ٹریکٹر کی کنڈیشن ایسے ہوگی جیسے آپ لوگ ایک نیو ٹریکٹر دیکھتے ہو اونلی ٹریکٹر کے اوپر تقریباً جو ہے کوئی دو سو گھنٹہ جو ہے اس کے اوپر ورک ہوا ہے اور کوئی ہارڈ ورک بھی نہیں ہوا وہ ہم ٹریکٹر کے پاس جائیں گے جب آپ لوگ ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھو گے تو آپ لوگ خود کہو گے کہ واقعی زوار بھائی مارڈل دوہ در سولہ ہے فائیو یئر اول ٹریکٹر ہے بڈ ٹریکٹر کی کنڈیشن بلکل برینڈ نیو ٹریکٹر جیسی ہے اور میں اس ٹریکٹر کا ریویو کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو ایک اطلاع دیتا جاؤں گے اگر آپ لوگ اپنا ٹریکٹر سیل کرنا چاہتے ہو ابھی وزٹ کریں ہماری ویب سیٹ زوارٹریکٹرز ڈاٹ کام ہماری ویب سیٹ کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور اس پر اپنے ٹریکٹر کا ایڈ لگائے آپ کے ٹریکٹر کا لاکھوں جینون کسٹمر کو ایڈ دکھایا جائے گا اور جس ٹریکٹر کا بھی میں ریویو کرتا ہوں اگر آپ لوگ وہ خریدنا چاہتے ہو تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر ایک لنک پہ کلک کر کے اس ٹریکٹر کو ہماری ویب سیٹ کے تھو خرید سکتے ہو وہاں پر آپ کو ہمارا ایک ویب سیٹ نمبر مل جائے گا جس سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارا رابطہ جلدی ہو جائے گا سو ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل زوارٹریکٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر کے جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو سیلیکٹ کر کے آل پر کر دیں تاکہ ہماری نو آنے والی لیو کی اطلاعب کو ملتی رہے آپ کا ٹیم بیسٹ کر رہا ہوں اب چلتے ہیں اس نیٹن کلین خوبصورت این اے چھے سو چالیس دو ہزار سولہ کے پاس اور شروع کرتے ہیں اس کا ریویو موسیقی اگر میں ٹریکٹر کے آپ کو فرنٹ ٹیرز دکھا سکوں تو یہ اس کے جنون ہیں فرنٹ کے ٹیر آفٹار مارکیٹ نہیں ہے سو ٹریکٹر کے آپ لوگ جائے ٹیر دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہو کہ ٹریکٹر کی کتنی ایکسٹرا کیئر کی گئی یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ فرنٹ کے سپنڈل وغیرہ دیکھ سکتے ہو فرنٹ کے سپنڈل ٹریکٹر کے اوپر جتنا بھی کلر پڑا ہے یہ ٹریکٹر میں جنون کلر ہے حالانکہ یہ پانچ سال پرانا ٹریکٹر ہے اب دو ہزار اکیس ہے اور یہ ٹریکٹر موڈل ہے دو ہزار سولہ لیکن ٹریکٹر کی یہاں پر یہ جو ہے اس میں یہ جو ربڑ ہوتے ہیں یہ ٹریکٹر کے نہیں نکالے گے مطلب کہ ٹریکٹر میں بمپر یا اس ٹریکٹر میں جو فرنٹ بلیڈ وغیرہ ہے وہ نہیں لگائے گے یہاں پر ٹریکٹر کے کلر وغیرہ کی پوری شیننگ آپ لوگ دیکھو تو ٹریکٹر میں ہمیں پورا جس طرح آپ سولہ آنے بولتے ہو ویسے کلر یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ جو ہے فرنٹ کی جالی جیسے ہم کہتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ کی ٹریکٹر میں جو جالی ہے اس کے اوپر کلر جو پڑا ہے یہ پورا کلر اویلی بل ہے کسی قسم کا کوئی کلر جو ہے ٹریکٹر کے اوپر سے اترا ہوا نہیں ہے یہ ٹریکٹر کے آپ لوگوں نے جو ہے فرنٹ کی جالی دیکھ لی ہوگی سو اب ہم ٹریکٹر کی دیکھ لیتے ہیں left side سو میں ٹریکٹر کی left side میں آ گیا ہوں تو left side میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس ٹریکٹر کا فرنٹ کا ٹائر دیکھ لیتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹریکٹر میں جینون فرنڈ کا ٹیر ہے جنرل کمپنی کا اور ٹریکٹر کے آپ لوگ ریم دیکھ سکتے ہو ریم کے اوپر جینون کلر اویلی بل ہے آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ ٹریکٹر جو ہے فائز یئر اولڈ ہے جنرل کا ٹریکٹر میں جو ہے ٹر انسٹال ہے اور ٹر کی کنڈیشن بھی ٹریکٹر کی بلکل ایسے ہے جیسے آپ ایک نیو ٹریکٹر کی دیکھتے ہو اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے سو اسی طرح سے ہم ٹریکٹر کے یہ اوپر سے کلر کی بات کریں تو یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ جائے اوپر سے کلر دیکھ سکتے ہو بلکل ٹریکٹر ایسے آپ کو ملنے والا ہے جس طرح آپ ایک نیو ٹریکٹر دیکھتے ہو حالانکہ 2016 کا مرڈل ہے لیکن ٹریکٹر میں جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں بیٹ بیان کر سکتے ہو یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ جائے پورا اوپر سے کلر دیکھ سکتے ہو ٹریکٹر کا اوپر سے کلر آپ لوگ دیکھیں درمیان والا ٹاپا فیول والی جگہ یہاں پر ہم ڈیزل ڈالتے ہیں تو یہ ٹریکٹر کی پوری آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیٹ ان کلین ہے ٹریکٹر کا ایئر کلینر کی کنڈیشن بھی بلکل نیٹ ان کلین ہے کسی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کوئی اوپر میں اعتراض لگا سکوں ٹریکٹر میں جینون سلنسر ہے اور سلنسر کی آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہو یہ ٹریکٹر میں جو سلنسر ہے یہ اس میں جینون ہے سیڈ سے میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو جو ٹریکٹر میں کلر ہے یہ آپ کو جو مختلف یہاں پر کلر نظر آ رہے ہیں کیونکہ ٹریکٹر تو اوپر دھوپ اور چھاؤں کا سلسلہ ہے کسی جگہ پر دھوپ ہے اور کسی جگہ پر ہے چھاؤں تو ٹریکٹر آپ لوگ جو ہے یہ سیڈ سے کلر دیکھو بلکل آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ ایک دو ہزار سولہ موڈل ٹریکٹر دیکھ رہے ہو ہیڈ لائٹ تک کا ٹریکٹر کا جو کلر ہے یہ جینون ہے جی ہاں یہ ہیڈ لائٹ جو ٹریکٹر کے ہیں ان کو اوپر جو کلر ہے حالانکہ جب ٹریکٹر رات کو زیادہ یوز ہوتے ہیں تو یہاں سے کیونکہ ہیڈ لائٹ جب زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے تو یہاں سے کلر اوٹ جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ٹریکٹر کا بلکل شو کے ساتھ لائٹ کا کلر بھی میچ کر رہا ہے تو ٹریکٹر میں ہارڈ ورک نہیں ہوا اس لئے ٹریکٹر کی یہ آپ لائٹ دیکھیں تو اس کا کلر بھی ہمیں ایسے دیکھ رہا ہے جیسے ہم ایک برینڈ نیو ٹریکٹر کا کلر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے کی طرف آ جائیں تو اس ٹریکٹر کے سپنڈل میں آپ کو بتا چکا ہوں نیٹ این کلین ہے ٹریکٹر میں ہمیں پاور سٹیرنگ ملتے ہیں پچھتر ہاس پاور ملتے ہیں اور اس ٹریکٹر میں ہمیں چار سلنڈر ملتے ہیں یہ ٹریکٹر کا پورا آپ لوگ نیچے سے کلر دیکھ سکتے ہو آپ کو نیچے سے کلر دیکھ کے یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ لوگ ایک فائیو یئر اول ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں تو نیچے سے ٹریکٹر کا کوئی بولٹ اوپن نہیں کیا گیا یہ پورا نیچے سے آپ لوگ انہیں ٹریکٹر کا کلر دیکھ لیا ہوگا اس کے اوپر ربڑ وغیرہ لگائے گئے ہیں سیفٹی چلیے تاکہ یہاں سے کلر نہ اترے پیدان کے اوپر جتنا بھی کلر پڑا ہے جینوان ہے یہاں سے کلر اترہ ہے کناری سے یہاں سے یہاں سے اور اس طرف باقی درمیان میں اگر میں آپ کو دکھا سکتے ہو ٹریکٹر کے پیدان کے اوپر بھی ہمیں جینوان کلر ملنے والا ہے اب ہم گیر باکس والے ایریا میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر کوئی بولٹ ٹریکٹر کا اوپن نہیں ہے یہ گیر باکس والا پورا ایریا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسمبلی وغیرہ ٹریکٹر کی بلکل جو ہے کوئی بولٹ اوپن نہیں کیا گیا یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کر یہ فی لیں گا ہے یہ ایک دوہ دار سولہ مادل ٹریکٹر ہے ٹریکٹر کا میں آپ کو میٹر کا انٹرفیس بھی دکھاتا ہوں ٹریکٹر یہاں پر دو سو اٹھارہ گھنٹے تقریباً جو ہے اس کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے یہ آپ اس کا میٹر کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہو باقی گاڑی کا فوری ٹریکٹر کا جو یہ ڈیش بورڈ ہے یہ بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملنے والا ہے ٹریکٹر کے میں فرنٹ پر آ جاؤں تو یہاں پر ہلکا سا کناری سے آئی تھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کلار اترا ہوا ہے باقی اس کے فرنٹ آپ دیکھو یہاں پر جو آپ کو اس کے انڈیکیٹر اور بریک لیمز ملتے ہیں ان کے گلاسز بھی ٹریکٹر کے جینوان ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا اڈریس ہے آپ کی سکرین کے اوپر ہے آپ اس اڈریس پر آ کر یہ ٹریکٹر دیکھ سکتے ہو باقی آپ کو جو ہے ہمارا ویڈس ایپ نمبر ہماری ویب سیٹ پر مل جائے گا زوارٹریکٹرز ڈاٹ کام پر یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ جو ہے سیڈ سے کناری سے کلار دیکھیں موڈی گارڈ کا کہیں سے کوئی نہیں جو ہے یہاں سے کلار اترا ہوا اوپر سے بھی ٹریکٹر کا موڈی گارڈ ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملنے والا ہے یہ اوپر سے پورا ٹریکٹر کا موڈی گارڈ دیکھ سکتے ہو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹریکٹر کے ٹائرز کی سو ٹریکٹر میں جنرل کمپنی کے جنون ٹائر ہیں سولہ نو چودہ تیس اس کا جو ہے ٹائر سائز ہے اور ٹریکٹر میں جو ہے ٹائر جنون کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھیں اور فیصلہ کرنا ہے آپ لوگ انہیں کہ ٹریکٹر کی گڑیاں بتا رہی ہیں کہ ٹریکٹر کے اوپر کوئی ورک جو ہے ہارڈ ورک نہیں کیا گیا اگر ٹریکٹر کے اوپر کوئی کام کیا بھی گیا ہے تو جس طرح تھوڑا بہت لوگ کام کرتے ہیں تو اس طرح کا اور اکسٹرا کے ائر کی ٹریکٹر کی ریم کی آپ شیننگ دیکھیں جنون کلر ہے ریم کے اوپر اور تین کناریوں والا ریم ہے ریم کی شیننگ دیکھیں آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو سو ٹریکٹر میں ہمیں جو آٹھ پلائی کا ٹائر ملتا ہے سولہ نو چودہ اس کا ٹائر سیز ہے تو ٹریکٹر کے جو ریئر سیڈ کے ٹائر تھے جنون تھے اور ہمیں اس طرح ملے جیسے ہمیں ایک نیو ٹریکٹر کے دیکھتے ہیں سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹریکٹر کی بیک سائیڈ سو میں ٹریکٹر کی بیک سائیڈ میں آگیا ہوں تو بیک سائیڈ سے آپ پورے ٹریکٹر کی لک دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ سے بھی آپ ٹریکٹر کی یہ گڑیاں دیکھیں دونوں سیڈ کے ٹائرز کی رائٹ اینڈ لیفٹ سیڈ کی تو آپ کو کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ کی سکرین پر یہ کوئی دوہزار سولہ مارڈل ٹریکٹر ہے میں کہتا ہوں کہ جو ہماری بکھر سیٹی ہے یہاں پر آپ کو جو اول ٹریکٹر ملتے ہیں وہ بھی نیو جیسے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹریکٹر کی کی جاتی ہے ایکسپراک کیئر یہاں سے کچھ سکریچز ہیں موڈی گارڈ کے اوپر یہ کناریوں سے کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اترا ہوا ہے یہاں پر تھوڑی سے یہ بیک سائیڈ کی لائٹ ٹریکٹر کی جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن جو گلاسز ہے یہ اس کا جین ون آویلیبل ہے باقی ٹھیک ہے یہاں پر کناری سے کلر جو ٹریکٹر کے اندر نیگٹیو پوزیٹیو چیز ہوتی ہے میں انتہائی مانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ جو رزق حلال ہے وہ ہے نبادت ہے کسی کے ساتھ دھوکھا یا فراد نہیں کرنا چاہیے باقی ٹریکٹر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مرضی ہے اونر کی اس کو پسند آئے گا تو لے گا ورنہ نہیں لے گا جو میرا ایک کام ہوتا ہے ٹریکٹر کی ریالٹی وہ میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں یہ ٹریکٹر کی ہانڈے ٹیوبیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ان کے اوپر کلر بھی جین ون ہے یہاں پر ہلکا سا جو ہے کسی جگہ سے کوئی سیل وغیرہ لیک ہوگی اس کے اوپر ایل نکل رہا ہے باقی یہ ٹریکٹر کی آپ بیک سیڈ دیکھ سیڈ میں ٹریکٹر کے ہانڈے ٹیوبیں بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین مل رہے ہیں حالانکہ ٹریکٹر واش نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر کافی ڈاست ہے یہ دیکھ سکتے ہو میری فنگر پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ٹریکٹر بلکل دیس طرح ہوتے ہیں ایک واش کیے جاتے ہیں آرٹیفیشل بنایا جاتے ہیں تو یہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ اندر سے موڈی گارڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا ہمارے ریویو کی لیندھ بھی بڑھ رہی ہے میں آپ کو تھوڑا سا ٹیم لے رہا ہوں سو اس ٹیم جو ہے یہاں پر آپ کو ہیلو جین بلہ میں بیک لیمپ ملتا تھا آپ کو جو ہے لیڈی بلہ میں ملتا ہے تو یہ اس کی جین ون ہے اور اس کی کنڈیشن آپ لوگ چیک کرو یہ اس کی جو بیک سیڈ کی لائٹ ہے یہ اس کی جین ون ہے گلاسز وغیرہ اور بلب وغیرہ بھی اس کے اندر ابھی تک جین ون ہے اس طرف آپ اس کے دیکھ سکتے ہو بریک لیمپس انڈیکیٹر وغیرہ جس کو ہم ٹرن سگنل بھی کہتے ہیں یہاں پر جو ہے ان کے گلاسز کی کنڈیشن بھی ہمیں ٹھیک مل رہی ہے تو بیک سیڈ سے موڈی گارڈ بھی ہمیں اس کا کافی نیٹ ان کلین ملا اس طرف ہم آ جائیں تو اس ٹریکٹر کا جو رائٹ سیڈ کا موڈی گارڈ ہے اس کے اوپر جتنا کلر ہے یہ جین ون ہے اور یہاں پر بلکل معمولی سا کناری کے اوپر سے کلر اترا اوپر کی طرف میں آپ کو دکھا سکو تو ٹریکٹر کا جو موڈی گارڈ پڑا ہے ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملنے والا ہے رائٹ انڈ لیفٹ دونوں سیڈ کے ٹرز کی کنڈیشن ٹریکٹر کی بلکل سیم ٹو سیم ہے اور ٹریکٹر کا یہ بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ میں اعتراض لگا سکو ریم وغیر آپ ٹریکٹر کا دیکھ سکتے ہو ریم کے اوپر جو ہے ٹریکٹر میں کلر جو ہے یہ جین ون ہے کہیں سے بھی کلر اترا ہوا نہیں ہے اسی طرح سے ہم ٹریکٹر کے آ جاتے ہیں فرنٹ سائیڈ پر تو فرنٹ سائیڈ سے آپ ٹریکٹر کا موڈی گارڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی ٹریکٹر کا ہمیں موڈی گارڈ کافی نیٹ ان کلین ملنے والا ہے سو رائٹ سائیڈ سے ٹریکٹر کی پوری آپ لوگ جو ہے لک دیکھ سکتے ہو رائٹ لیفٹ ہر طرف سے ٹریکٹر ہمیں کافی پیاری لک دینے والا ہے یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ جو ہے پوری رائٹ سائیڈ دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں ٹریکٹر ہمیں ایسے ملنے والا ہے جس طرح آپ ایک نیو ٹریکٹر دیکھتے ہو یہ پوری سیڈ ٹریکٹر کی آپ لوگ دیکھو ہمیں ٹریکٹر جو ہے ایسی فیلنگ نہیں دے رہا کہ یہ دو آدار سولہ موڈل ٹریکٹر ہے بلکل جو ہے ٹریکٹر اپنی مثال آپ ہے تو رائیڈ سیڈ میں ٹریکٹر کا آپ لوگوں کو میں نیچے سے کلر دکھاؤں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ کی ہیڈ لائٹ کا جنوان کلر اور نیچے سے بھی ٹریکٹر کا ہمیں کلر کافی نیٹ ان کلین ملنے والا روٹری پامپ ہے ٹریکٹر کا اور اس سیڈ میں ٹریکٹر کا کوئی بھی بلڈ جو ہے وہ اوپن نہیں کیا گیا یہ ٹریکٹر کی پوری آپ بریکس بریک والی جگہ دیکھ سکتے ہو آئی سوری بریک دیکھ سکتے ہو نظر آ رہا ہوگا تو بہرحال ٹریکٹر جو ہے اس کی اگر میں جتنی بھی تعریف کروں کام ہے ٹریکٹر ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملا تو اب جو ہے ہم اس ٹریکٹر کی پرائز کی بات کرتے ہیں سو فرینڈ اس ٹریکٹر کی جو ارنر کی دیمانڈ ہے وہ چودہ لاکھ روپے ہے جو کہ میرے خیال میں بلکل نیو ٹریکٹر کے نیار ہے پندرہ لاکھ آئی تنک پچاس ہزار یہ اتنے کا نیو ٹریکٹر ہوگا اور اس ٹریکٹر کی جو ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتایا یہ اس کے جو ہے جس طرح آپ کہتے ہو کہ شوق کے قیمت ہوتی ہے وہ ہے تو اگر آپ لوگ یہ خریدنا چاہتے ہو تو ڈسکریپشن میں جاؤ اور ایک لنک پہ کلیک کر کے یہ ٹریکٹر آپ خرید سکتے ہو اب اپنے ہوسٹ زوار آوان کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ